مکان میں رہتا ہے ہمارے جمانے میں تو صرف گھر ہوا کرتے تھے آج سال پہلے میری نوکری لگی اور ہم اب گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے شہر نے مجھے سکھایا کہ بڑا بننا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو فالو کرو گپ مینٹین کرو کیونکہ شانترانہ شہر کی نشانی ہے اور پھر اسی کاغذی شوباجی میں میں نے ایک بڑا سا لون لے کر ایک بڑا سا مکان بنایا لیکن پتہ نہیں سب کچھ چٹک ہو کر بھی بہت کچھ فیکا لگ رہا تھا پہلے بار جب میں نے دیوالی منایا تو مجھے لگا کہ یہاں روشنی تو ہے پر گھر والی رونک نہیں ہے مکان میں نئینے رنگ تو ہے پر گھر والی رندت نہیں ہے مکان نئینے چیزوں سے بھرا پڑا ہے پر پھر بھی بہت کچھ خالی سا ہے کیونکہ مکان تو اپنا ہے پر لوگ اپنے نہیں ہیں یہاں سب کچھ اپنا ہے پر اپنا اپن والی بات نہیں ہے مکان میں گملے ہیں گملوں میں فول ہیں فول میں خوشبو ہے پر گھر والی آرجوں نہیں ہیں دیئے جلے جلے سہیں اور من بجھا بجھا سہے میں مکان میں ہوں اور میرا دل گھر پر ہے کیونکہ مکان تو نیا ہے پر دل اب بھی پڑھانا ہے اور کہتے بھی ہیں کہ قسمت اچھی ہو تو لج چھوٹتا ہے اور قسمت خراب ہو تو گھر چھوٹتا ہے اور سچ پوچھئے تو آپ معلوم چلا کہ مکان اور گھر میں کیا آنتر ہوتا ہے کیونکہ گھر سے جوڑی ہوتی ہیں ہماری جڑے ہماری یادیں ہمارے پیار بھرے لمحے اور اس نئے مکان میں سب کچھ نئے نیا جوڑنا پڑتا ہے اور شاید اس لئے تو میں تو شفٹ ہو گیا ہوں پر خود کو سٹل نہیں کر پا رہا ہوں اتنا سمجھ لیجے کی واتس اپ کے ڈی پی میں سٹیٹس تو ہے پر دل میں سٹسفیکشن نہیں ہے پہلے ہی لوگ جہل میں یہ بات ہو کہ مکان میں اچھے ٹائلز پینٹ اور اے سی کولر ہے یا نہیں بلکہ ان کو اس بات سے فکر ہی نہیں ہے کہ گھر کے آپ سے رشتے اچھے ہیں یا نہیں اور سچ کہیں تو دیوارے بڑی کرنے سے گھر نہیں ہوتا صاحب جڑے بڑی کرنے سے گھر ہوتا ہے فیکی صبح فیکی شام فیکی دنیا ہی مکان ہے پر گھر چاہے جیسا بھی ٹوٹا فٹا کیوں نہ ہو پرنتو وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے کیونکہ گھر ہی گھوصلہ ہے ان خوصلوں کا جو دلوں میں کبھی فاصلے نہیں ہونے دیتے ہیں اس لئے گھر جب تک جندہ ہوتا ہے نا اپنوں کو مرنے نہیں دیتا اور اس بات کو بجورک اچھی طرح سے سمجھتے تھے اور اس لئے بہت کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ تو وہ گھر توڑتے تھے اور نہ ہی گھر چھوڑتے تھے کیونکہ دوار پر کھڑی کھالی چوکی بتا دیتی ہے کہ آپ کے گھر اور آنگن میں کتنا کھٹھٹ ہے اور خوشیار دوسمن بھی سب سے پہلے آپ کے گھر کو توڑتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے تو آپ کو توڑنا بہت مشکل نہیں ہے اب دیکھئے نا اس لوگ ڈاؤن میں جب بڑی بڑی کمپنیوں میں تعلہ لگ گیا مزدوروں کو ان کے حال پر چھوڑے جانے لگا جب کرونا اور بھوک کے دانوں انہیں دونوں طرف سے حملہ کیا تو ان کو بچانے میں سرکاری سسٹم بھی پوری طرح کمیاب نہیں رہا مزدور کے ٹوٹے حوصلے اور زندگی کے زدو جہت میں یہ وہی ٹوٹا گھر ہے جس نے سنبھل دیا کہ مزدوروں نے ہزار کلومیٹر کے دوری کو پیدل ہی لانگ دیا گھر پہنچنے کی زدو جہت میں لوگوں نے ایسی سیماوں کو پار کیا ہے جسے کلپنا ماتر سے ہی من سہر اٹھتا ہے گھر پہنچنے کی للک میں پندرہ ورش کی جوتی اپنے لچار پیتا کو لے کر گرو گرام سے سائگیل چلا کر دربھنگا پہنچتی ہے اس کے پیروں میں اتنے سنگرش کے پیچھے ایک چاہ ہے جو اسے مکان سے ایک گھر پہنچانے کیلئے پریریت کرتی ہے کسی نے روٹی بیچے تو کسی نے نیوالے بیچے یہ مزدور تھے صاحب انہوں نے اپنے پاؤں کے چھالے بیچے ان کماتے خاتے مزدوروں کے زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہیں کرایا کا مکان تھا تو کئی لوگ اپنے پریوار کے ساتھ خوش تھے پر کال اور سنگٹ کا وطاورن جب مڈ رہایا تو ان مزدوروں کو کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے گھر کے ہنوان جی کو بھی ہرانے والی ان متاؤں کو نمن ہے جنہوں نے اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کے جیون کے لیے پہاڑ جیسی لگنے والی دوری کو بھی کچھ نہیں سمجھے ان متاؤں نے یہ صد کیا ہے کہ جننی ہمیشہ سنتانوں سے شکتی سالی رہی اور ان کے سہن شکتی کو دیکھ کر کے بھگوان اور ہنوان دونوں نت مستہ تھے اس لیے تو ماں اور ممتہ اس دھرہ پر جہاں رہتی ہے سورگ وہیں اتر آتا ہے اور گھر اور ماں دو شب ضرور دکھتے ہیں پر یہ نا ایک ہی سیکھے کے دو پہنے لوگ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں پر یہ دونوں کسی بھی حال میں اپنوں کو نیچھوڑ ماں رسوئی کی ماں جھلتی ہے اور گھر موسم کا ماں کئی بار بھوکھی تو کئی بار سکھی روٹی کھا کر رہ جاتے ہیں پر کبھی آپ کو حساس نہیں ہونے جاتے ہیں گھر بھی بیشن چاہے کس بھی حال میں ہو کسی بھی موسم کی ماں جھل رہا اور آپ کو کبھی احساس نہیں ہونے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آسمان میں اُڑیے بادلوں پر توڑیے پر اپنی ماتی اپنی جمین کو مت پڑیے اور انت میں اتنا ہی کہ مکان میں گھر کو سجائیے پر گھر کو مکان مت بنائیے موسیقی